آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست مفاہمانہ سیاست ہوگی یا پھر آپ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستین دیکھیں بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دیفنیٹلی وہاں لڑائی بھی ہو رہی ہے جھگڑا بھی ہو رہا ہے لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو منڈیٹ ہے وہ کلیر کٹ چورائے گیا آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے جب نوٹیفکیشن بھی ہو گیا جب لوگوں نے دو دو مہینوں سے پارلیمنٹ بھی کر رہے ہیں تو اب وہ ریکاونٹنگ کر رہے ہیں ریکاونٹنگ کا جنرل حصول ہوتا ہے کہ میں خیال میں فائف پرسنٹ جی اس سے کم کہ اس پہ ریکاونٹنگ ہوتی ہے لیکن وہ بھی فارم فورٹی نائن کے ایشو ہونے سے پہلے فارم فورٹی نائن کے ایشو ہونے کے بعد یہ چیز جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر میں خیال میں یہ کورٹ کے تھو جاتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا یہ میری میری سمجھا ہو سکتے میں غلط ہوں میں اس کا کہتا نہیں ہو ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ ابھی اس لحاظ سے کر رہے ہیں اور جو بھی فارم فورٹی فائف میں ہم لوگ اچھا جو ریکاونٹنگ ہو رہی ہے اس میں ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے یا بیلٹ پیپر جو نظر آ رہے ہیں وہ پہلے والے بیلٹ پیپر سے ذرا فرق نظر آ رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی سگنیچرز یا مور یا اس کے سامن کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے لئے لڑائی بھی ہوتی ہے اس کے لئے جھگڑا بھی ہوگا لیکن سنٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو آئینی قانونی فارمز موجود ہیں آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے آپ احتجاج کی یا دھرنوں کی یا اس طرح کی پرتشدد کاروائی کے طرف جانے کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو نقصان ہو چکا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو I would like to correct you ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پرتشدد وہ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا اگر ہو رہا ہے تو پرامن ہو رہا ہے اور اس میں یہ ہم لوگوں کا آئینی حق ہے کہ ہم لوگ جائیں اور اس کے لئے سڑک پہ نکلیں پرامن احتجاج کریں یہ ہمارا آئینی حق ہے سو ہم جو بھی کر رہے وہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کر رہے ہیں so do you really think کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں یہ اس ہی کی basis پہ ہی تو موسی نکوی کو ان لوگوں نے وہ بنا کے دیا نا یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد ابھی اس کو جو سینٹ میں لے کر آئے یہ ہی تو اس کی کارکرگی ہے کہ اس نے ایک وقت میں ایک بندے کو مختلف شہروں میں ظاہر کی ہے اور مختلف شہروں میں ظاہر کرتے ہوئے پہلے تو ایک شہر میں دس جگہ پہ کی ہے پھر اس کے بعد باقی کے تین چار شہروں میں کی ہے تو یہ تو یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ سارا کام کیا اور کس کے کہنا پہ کی ہے وہی رانہ سناولہ ہے جو آج کہتا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں وہ غلط بنائے گئے ہیں ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے کچھ وہ نہیں ہے اور اگر کوئی ساتھ کہتا ہے اگر کوئی honest judge ہوا merit پہ فیصلہ ہوا تو they do not stand a chance اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو فیصلے ہوئے تھے وہ merit پہ نہیں تھے وہ honesty پہ بھی نہیں تھے اگر یہ دونوں چیزیں ہم رانہ سناولہ کی بات سے اخص کرتے ہیں تو وہ جو چھے judge لکھ رہے ہیں پھر وہ سچ ہے پھر وہ واقعی کسی نہ کسی influence کی وجہ سے ہوگا that influence could be پاکستان مسلم لیگ noon also on the judges that influence could be کیوں کیونکہ اس وجہ سے کہ مریم نواز نے بہت دفعہ کا ہوا ہے کہ ہمارے پاس judgeوں کی ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں اور میاں نواز شریف سے پوچھ کے اگر کسی صحیح ٹائم پہ ہوگا جب ان سے پوچھا کہ یہ ویڈیوز تو پھر مر جائیں گی انہوں نے کہا یہ ویڈیوز کبھی نہیں مر دی ہیں ان کے الفاظ ہیں صحیح تو آپ اسلامت ہائی کٹ کے ان چھے ججز کی حمایت کرتے ہیں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں بلکل ہم حمایت اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر investigation ہونی چاہیے by a full court جیسے باقی دو ججز کوئے جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر reference آیا تھا almost full court ہی تھا جب جسٹس شاکر صدیقی صاحب کے اوپر آیا تھا full court تھا اس کے اوپر بھی full court ہونا چاہیے موسیقی